آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کسی کوئی نئی پارٹی بنائیں گے کوئی الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے یا آزاد الیکشن لڑیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے یا آزاد لڑ کے کسی پارٹی میں شامل ہو جائے گے رانہ بھائی میرا تو پہلے دن سے جب سے میں نے سینٹ سے استیفہ دیا پہلے دن سے میری یہ خواہش تھی میری یہ سوچ تھی کہ جو ملک میں سیاسی حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں جو قومی سیاست درم برم ہو چکی ہے نہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے پاس کوئی بیانیا رہا ہے تو یہ ہماری آنے والی اسیمبلی ایسی اسیمبلی ہوگی کہ جس میں آپ کو درجنوں وہ لوگ نظر آئیں گے جو آزاد الیکٹ ہو کر آئیں گے تو میرا پہلے دن سے یہ سوچ تھی کہ میں الیکشن آزاد کنٹیسٹ کروں گا اور آنے والا جو الیکشن ہے میں دو کانسٹوئنسی سے سوچ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں ایک تو اسلامباد سے تو کرنا ہی کرنا ہے ساتھ ہلکہ ففٹی نائن ہے جو میرے ہلکے کے ساتھ بلکل جڑتا ہے رواد کے ساتھ تو وہاں سے بھی کنٹیسٹ کروں اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں ان کو بڑے عرصے دراز سے کئی دہائیوں سے وہاں پر ایک ایک عجیب الخلقت قسم کی سیاست میں فسے ویں اور وہاں پر بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی نیا چہرہ آئے کوئی گفتگو ان کے مسائل کے متعلق ہو وہاں پر ایک بڑا پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر رہا چودین نصار صاحب نے وہاں پر جتنا عرصہ سیاست کی اس حلقے میں بڑا لوگوں کو پولٹیکلی وکٹمائز کیا لوگ تنگ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک مضبوط آدمی سامنے آئے تو میری میں اس کی اوپر بھی سوچ رہا ہوں تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں دو کانسٹوینسی سے اسلامباد سے اور ففٹی نائن سے میرا کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ ہے اور جہاں تک لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے تو رانہ بھائی آنفورچنٹلی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے پاس لوگوں کے اس وقت مسائل کے حل موجود نہیں ہیں صرف باتیں ہیں صرف لولی پاپس ہیں تمام جماعتوں کے آپ منشور اٹھا کر دیکھیں کسی جماعت کے منشور میں آپ فرق نہیں کر سکتے اور آنفورچنٹلی 24-7 جو ہمارا میڈیا ہے جو ہماری گفتگو ہیں وہ ایشیوز کی بجائے صرف ایک دوسرے کی اوپر حملے کرنے ذاتی حملے کرنے، ایک دوسرے کی اوپر لانتان کرنے ہم نے قوم کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے تو یہ ایک آنفورچنٹ صورتحال کا ہم بطور ایک معاشرہ اس سے ہم دو چار ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جو نسار صاحب کو آپ ٹف ٹائم دے سکیں گے کوشش ایلیکشن میں آجتے ہیں اور آپ کے ایگیسٹ آگے الیکشن لڑتے ہیں دیکھیں فیصلہ تو الٹیمیٹلی لوگوں نے کرنا ہے اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں میں اپنا پروگرام لے کر لوگوں کے سامنے جاؤں گا لوگ میری شخصیت سے واقف ہیں مجھے پچھلے کئی سالوں سے ٹی وی اور میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں میری گفتگو سے واقف ہیں میری سوچ سے واقف ہیں اور وہ سوچ میں اپنی لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جی میں اپنے پرنسپلز کی اوپر کبھی کامپرمائز نہیں کیا میرے پاس لوگ تو اس ملک کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کرنا پڑے تو اقتدار مل جائے انہیں وہ پارلیمان کے ممبر بن جائیں میں تو پارلیمان کا ممبر تھا سینٹ کا ممبر تھا اور میں نے وہاں سے استیفہ دے کے کیونکہ جو چیز میں سمجھتا تھا غلط ہو رہی ہے اس کی اوپر میں بولا میں نے آواز اٹھائی اور ہمیشہ اٹھائی چاہے کوئی بھی موقع آ جائے کسی بھی جگہ اگر مجھے اپنی سوچ کے مطابق کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو میں استیفہ دے کے پارلیمان سے باہر نکل آیا لوگ تو اس کے اندر جانے کے لیے تک و دو کرتے ہیں تو وہ اقتدار کی اور ان اہوانوں کی کوئی اگر میرے دل میں کوئی ذہن میں سوچ میں کوئی اتنی زیادہ چاشنی ہوتی کہ نہیں بس وہاں پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور وہاں پر جمع رہنا ہے تو پھر میں چھوڑتا ہی نہ میں اپنی سوچ کی اوپر کامپرمائز کر کے بیٹھا رہتا وہاں پر لیکن میں نے نہیں کیا تو میں اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس کے اوپر اس کو پسند کریں گے اور مجھے موقع دیں گے